جی فرمائیے جی میں اپنا سوال پوچھنا چاہتی میں حضرت سے بات کر رہی ہوں جی آپ حضرت آپ کی بات سن رہے ہیں فرمائیے آپ حضرت میں یہ پوچھنا چاہتی کہ جو آپ کی اخون مسجد ہے اس میں ہم فطرہ یا زکاة دے سکتے ہیں یا اس میں صرف الگ سے ہی پیسے دینے ہوں گے جو کہ فطرہ زکاة یا صدقہ نہ ہو مجھے یہ بات کنفرم کر دیجئے اور یہ بھی بتا دیجئے کہ پھر ہمیں اپنا نام کرساہ دینا پڑے گا کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں چھکی ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مسجد کے اندر فطرہ زکاة صدقہ نہیں دیا جاتا کیونکہ مسجد کا جو مالک ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہوتے ہیں مسجد کا مالک اللہ ہوتا ہے اور وہ وقف للہ ہوتی جگہ اور یہ فطرہ صدقہ زکاة غریب کو دیا جاتا ہے فقیر کو دیا جاتا ہے تو اللہ غریب فقیر نہیں اللہ تو غنی مالدار ہے تو مالدار کو کیسے ہم صدقہ زکاة دے سکتے ہیں لہٰذا اللہ کے گھر میں صدقہ زکاة نہیں دیا جاتا فطرہ نہیں دیا جاتا بلکہ ساپ پیسہ عطیہ جس کو ہمارے للہ بھی کہہ دیتے ہیں بعض دفعوں لوگ عطیہ کہتے ہیں ساپ پیسہ وہ مسجد میں دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس کے شائعہ انشان جو لوگ پیش کرتے ہیں لہٰذا جب مسجد کے اندر فطرہ زکاة نہیں دے سکتے ہیں اور باقی سپیسیفکلی میری اخون مسجد کے لیے اس کے لئے تو میں نے آپ کو پہلے بینتر بتایا ہے کہ آپ استخارہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک سپیسیفکلی اخون مسجد کے لیے میں قبول نہیں کرتا اس کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا فون نمبر جو ٹیکس کر دیں تو اس کے لئے ہم استخارہ کر کے آپ کو بتا دیں گے پھر آپ اخون مسجد کے لیے بھیج دیں باقی اس کے علاوہ باقی اور جتنی مددات ہیں علمی فانڈیشن کا اوہرارد پورا ادارہ ہے اس کے لئے آپ جائے وہ کسی بھی مدد کے اندر اپنا ڈونیشن دے سکتی ہیں بہت شکریہ